اس کے بعد کہا گیا کہ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہدایت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں آدمی کو ہدایت نہیں ملتی کیا بات کہی گئی ہے کہا گیا کہ تین چیزیں یہ ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہیں اور ہدایت دل کے اندر نہیں پہنچتی ایک تو دل کے اوپر غلاب پڑا ہوا مثلا یہ دل ہے اب ظاہر ہے کہ ہدایت کی بات آنے کے لئے ضروری ہے کہ دل کے درمیان اور یہ جو ہدایت آ رہی ہے اس کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو پردہ نہ ہو اب یہ روشنی ہے میری طرف آ رہی ہے اگر روشنی اور میرے درمیان کوئی پردہ حائل کر دیا جائے تو یہ روشنی مجھے تک نہیں پہنچ سکتی لہذا کوئی آدمی اپنے ضمیر کوئی طرح بحث کر لے کہ اس کا دل ایسا ہو جائے کہ اس پر گناہوں کی پرد جم گئی ہو کالی ظاہر ہے کہ کوئی ہدایت کا نور آئے گا اس تاریخی سے ٹکرا کر کے پھر واپس ہو جائے گا تو گویا آدمی کے دل کے درمیان اور ہدایت کے درمیان پردہ آ گیا اور میں بینی نہ وہ بینی کہہ حجاب حجاب میں سوی پردہ پردہ آ گیا اس پردے کی وجہ سے آدمی ہدایت قبول نہیں کر رہا ہے تو دل مستور ہو گئے دلوں پر غلاف آ گیا اگر دلوں پر غلاف آ گیا گناہوں کا اور توبہ نہیں کرتا آدمی تو اس کو ہدایت نہیں ملتی اور دوسرے وَفِي أَذَانِنَا وَقُرٌ کانوں میں ڈاٹ دے دی جائے کانوں میں وَفِي أَذَانِنَا وَقُرٌ دل کے اوپر غلاف کانوں کے اندر ڈاٹ وَفِي أَذَانِنَا وَقُرٌ اور سماد کے اوپر بھی ڈاٹ لگا دی جائے اور آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے آنکھوں کے اوپر پردہ کانوں کے اندر ڈاٹ اور دل کے اوپر غلاف چڑھا دیا جائے تو پھر آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اس لیے کہ دل ہدایت کو طلب کرتا ہے ہدایت کو قبول کرتا ہے ہدایت کا محل ہے اور کان اور آنکھ معین ہے اس کے کہ ان کے ذریعے مددگار ہے کہ ان کے ذریعے ہدایت دل تک پہنچے جب کان کے اوپر ڈاٹ لگا دی گئی اور آنکھ کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا اور یہ معامن تھے بات کو پہنچانے کے لیے دل تک جب یہی بہرے ہو گئے اور اندھے ہو گئے تو دل تک بات دیسے پہنچ سکتی ہے لہذا کانوں کو شنوا رکھا جائے آنکھوں کو بینہ رکھا جائے اور دل کے اوپر جو غلاف چڑھے ہوئے ہیں بناہوں کے اور خواب غفلت کے وہ غلاف دل سے اتار دیے جائیں تب جا کر کے آدموں کو ہدایت ملے گی